اللہ و اکبر چیز رکھ لو انشاءاللہ آپ کے گھر سے غریبی دور ہو جائے گی تو دوستو وہ کون سی چیز ہے وہ کیا ہے جس کو اگر آپ گھر میں رکھو گے تو غریبی اور تنگ دستی دور ہو جائے گی آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو جنتی عورت کی چار نشانیاں بھی بتائیں گے یعنی یہ چار نشانیاں جس عورت میں بھی ہوں گے وہ جنتی عورت کہلائے گی تو دوستو بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو وہ لوگ جو غریبی کا بہت ہی زیادہ شکار ہیں گھر میں تنگ دستی ہے پریشانی ہے رسک میں برکت نہیں ہے تو وہ لوگ اپنے گھر میں یہ چیز رکھ لیں انشاءاللہ ان کے گھر سے غریبی دور ہو جائے گی رسک میں برکت ہوگی اگر کہیں سے کوئی آمدنی نہیں ہے کہیں سے پیسہ نہیں آ رہا ہے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ کوئی نہ کوئی بہانہ کوئی نہ کوئی زریعہ ایسا ضرور آئے گا کہ آپ کے گھر میں پیسہ آ جائے گا اور برکت بھی ہوگی دوستو آپ اپنے گھر میں سرکہ رکھ لیں یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غزہ رہی ہے اور دوستو یہ سرکہ نہیں جو آج کل بازاروں اور مارکیٹ وغیرہ میں ملتا ہے بلکہ اورینل اور پیور والا سرکہ ہی رکھیں دوستو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے سالن کے بارے میں پوچھا تو گھر والوں نے کہا کہ ہمارے پاس سرکے کے علاوہ کچھ نہیں ہیں دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کو طلب کیا اور کہا کہ یہ ایک بہترین غزہ ہے اسی طرح حضرت بی بی امہانی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور کھانے کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس باسی روٹی اور سرکہ موجود ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے لے آؤ اور فرمایا وہ گھر کبھی بھی غریب نہیں ہوگا جس گھر میں سرکہ موجود ہوگا تو دوستو آپ اپنے گھر میں سرکہ ضرور رکھیں اور اس کو اپنے کھانوں میں بھی استعمال کیا کریں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جنتی عورت کی چار نشانیاں یعنی یہ چار نشانیاں جس عورت میں بھی ہوگی وہ جنتی عورت کہلائے گی حدیث کی کتابوں میں چار جگہ عورت کی چند ایسی نشانیاں بتلائی گئی ہیں جو اگر کسی عورت میں ہوں گی تو وہ جنتی کہلائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ کون ہیں ہم نے عرض کیا ضرور اے اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہوں زیادہ بچے جننے والی ہوں اگر اس کا شوہر اس سے غصہ ہو جائے یا اسے برا بھلا کہے یا اسے ناراض ہو جائے تو ان سب کی باوجود یہ عورت اپنے شوہر سے یہ کہے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے میں اس وقت تک نہ سوں گی جب تک تم خوش نہ ہو جاؤ تو جنتی وہ نہیں ہوئی جو اپنے شوہر سے ناراض ہو کر الک بیٹھ جائے اس حدیث میں لفظ آیا ہے الودودو الودودو کا مطلب ہوتا ہے فریفتہ ہونے والی یعنی بے تحاشا محبت کرنے والی جو امور شوہر کی طرف سے ہوں انہیں برداشت کریں ناراضگی پر سوئی نہ اٹک جائے بھولانے والی ہو اگر کوئی بدمزگی ہو اسے فوراں بھول جائے خوش نصیب ہے وہ مرد جسے ایسی عورت ملے حضرت سعبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے چاہا کہ ہم معلوم کریں کہ کون سا انسان سب سے فائدے میں ہیں سوال پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ نفع بخش چیز یہ ہے کہ آدمی کو ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور ایسی ایماندار بیوی نصیب ہو کہ اس کی دین پر مدد کرنے والی ہو اب دیکھیں کہ مرد شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی بیوی نہیں ملی ارے پہلے تم ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل تو لاؤ بہترین عورت وہی ہے جو مرد کی دینداری میں اس کا ساتھ دے خود بھی ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے کبھی ذکر میں کبھی نماز میں کبھی تلاوت میں تو کبھی استغفار میں جاگے اور شوہر کو بھی جگائے ایسی عورت مرد کی آگے بہت بہتر ہے کیونکہ اس کا شوہر کبھی تنگی میں آ جائے تو اسے پریشان نہیں کرتی کیونکہ ہر وقت ذکرِ الٰہی میں جو رہتی ہے کب ایسی عورتوں کے لیے کوئی بشارت بھی ہے یہ جنت میں اپنے شوہر سے پانچ سو سال پہلے جائیں گی جو دینداری میں شوہر کی مدد کریں اور کیا خوشکبری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ سے گناہ کے بارے میں ڈرے اور گناہ نہ کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اور اعلان ہوگا کہ جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ کتنی بڑی نشانی ہے یہ جنتی عورت کی جو شوہر کے علاوہ کسی پر نظر نہ ڈالے سینیما اور ٹی وی کے ذریعے اپنے آپ کو برباد نہ کرے اپنے نام اور اپنی عزت کی حفاظت کرے لیکن اگر دھوکے سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ استغفار کر لے ایسے خدمت گزار عورتیں جہاد کرنے والے مرد سے کم نہیں ہیں ان کا درجہ ان سے بھی بلند ہے جو میدان میں لڑتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں کی جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتیں تو جہاد کی فضیلت سے محروم رہ گئی مرد تو ہم سے آگے نکل گئے کیا ہم عورتوں کے لیے بھی کوئی ایسا عمل ہے جس سے ہم جہاد کی فضیلت پاسکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں گھرے لو کاموں میں تمہارا لگنا یہ جہاد کی فضیلت سے برابر ہے صرف یہی نہیں عورت بغیر مال خرچ کیے صدقے کا ثواب حاصل کر سکتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کا شوہر کی خدمت کرنا صدقہ ہے کیا خوش نصیب مرد ہیں جسے ایسی جنتی عورت نصیب ہو صبح فجر کی نماز کے لیے اسے جگائے اس کے لیے پانے کا انتظام کرے اس کے سامان کی حفاظت کرے سردی میں اس کے لیے گرم بستر لگائے نماز کے لیے کپڑے تیار کرے اس کے بچوں کی خدمت کرے سب سے اچھی اور سب سے بہترین عورت یہی ہے یہی ہے وہ جنتی عورت اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا آٹا گونتے وقت عورتیں ایک کام کریں کامیابی اور دولت ان کے قدموں میں ہوگی تو دوستو وہ کون سا کام ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی کی خدمت میں آئی اور رو رو کر عرض کرنے لگی یا علی شیر خدا میری دعائیں پوری نہیں ہوتی اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں بیٹھ کر ساری رات اللہ کی عبادت کر سکوں یا وظائف پڑ سکوں کوئی آسان سا عمل مجھے بتائیں جو میں کروں اور میری دعائیں پوری ہو جائیں تو حضرت علی نے فرمایا اے عورت تم جو بھی کام کیا کرو وہ سچائی کے ساتھ کیا کرو جب بھی کسی سے گفتگو کیا کرو بات چیت کیا کرو محبت اور احترام کے ساتھ کیا کرو تمہارا یہ عمل بھی عظیم عبادت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی تم روٹی بناو تو ایک مرتبہ یہ کہا کرو کہ اے اللہ تو نے اس حقیر بندے کو یاد کیا رزق دیا اور رزق کو پکانے کی طاقت عطا کی اور اے اللہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعائیں بھی قبول فرما اے عورت یاد رکھنا جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے اور اس وقت اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں فیلیک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی